موسیقی ایم کیو ایم خاموش دہشت گردوں کا وار اور سرد ترین رات سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہباز حریف کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا عمران خان کا دو ٹوک اعلان ایک انٹرویو میں کہا شہباز حریف کو پہلی بار امتحان میں ڈالیں گے اب شہباز حریف کو پوری طرح ٹیسٹ کریں گے پی ٹی آئی نے ٹیسٹ پاس کر لیا اب شہباز حریف کی باری ہے اتنی ٹینشن دوں گا کہ شہباز حریف کو نیند کی گولیاں لینا پڑیں گی نواز حریف اب کبھی واپس نہیں آئیں گے چیمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ میرا اندازہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہمارا مقصد ایک ہے میں غلط تھا جنرل باردوہ کو توصیح دینے کے بعد ایک اور ہی باردوہ نظر آیا طاقت کسی اور کے پاس تھی اور ذمہ داری ہمارے پاس تھی پتہ ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے مرہونے منت ہوں گا تو کبھی حکومت نہ لیتا سرپرائز کے بعد کپتان نے تیرہ جماعتوں کے وزیراعظم کو نوک آؤٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا امران خان نے وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ دلوان ووٹ دلوانے کے حکم کی منظوری دے دی نگران سیٹ اپ کے لیے امران خان کل پرویز الہی سے بھی ملاقات کریں گے امران خان نے عام انتخابات کی تیاریوں کے ہدایت کر دی ہے امران خان کہتے ہیں حکمرانوں کو انتخابات سے بھاگنے نہیں دیں گے تان کا پنجاب میں سرپرائز کے بعد وفاق سے شہباز شریف کو نوک آؤٹ کرنے کا فیصلہ اسیمبلیوں کی تحلیل کے بعد کیا کرنا ہے عام انتخابات کی تیاری کیا ہوگی سارے معاملات پر زمان پارک میں اہم اجلاس ہوا امران خان نے وزیراعظم کے خلاف اعتماد کے بوٹ کے لیے کاروائی کی منظوری دے دی امران خان نے پارٹی رہنماوں کو ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف سے نون لکھ کے پانچ ارکان قومی اسیمبلی رابطے میں ہیں امران خان کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب اور خبر پختونخہ میں نگرہ سیٹ اپ کے لیے ناموں کا جائزہ لیا گیا امران خان اس حوالے سے اتوار کو پروز علیہ سے بھی ملاقات کریں گے امران خان نے پارٹی کو عام انتخابات کے تیاری کی ہدایت کر دی ٹکٹس کی منظوری قابل شروع کرنے کے بعد منظوری دے دی تنظیموں کی سفارشات پارلیمانی بورٹ میں پیش کر کے جلد امیدوار فائنل کرنے کا فیصلہ ہو گیا اجلاس میں امران خان نے کہا کہ ملک کی معیشیت تباہ ہو گئی ہے مہنگائی بے روزگاری میں اضافہ ان کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے عوام نے حکمرانوں کو مسترد کر دیا حکمرانوں کو انتخابات سے فرار کا راستہ نہیں دیا جائے گا اعتماد کے بورٹ کے لیے حکومتی اتحاد نے چیلنج قبول کر لیا بلاول بھٹو کہتے ہیں اعتماد کے بورٹ کا کہا گیا تو مقابلہ کریں گے عاصف زرداری بھی لاہور پہنچ گئے وفاقی حکومت میں کھربلی مچ گئی وفاقی حکومت نے تمام ارکان پارلیمنٹ کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی ناکامی کی صورت میں پلان بی پر بھی کام شروع ہو گیا نواز صریف نے کارکنوں کو انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی نواز صریف کی واپسی کی قیاسر آیاں دم توڑ گئیں اعتماد کے بورٹ کا فیصلہ حکومتی جماعتہ کو چیلنج قبول بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اعتماد کے بورٹ کا کہا گیا تو ہم مقابلہ کریں گے عاصف علی زرداری بھی لاہور پہنچ گئے کپتان کا شہواز شریف کو پاویلین واپس بھیجنے کا فیصلہ آؤٹ سوئنگ سے خوفزدہ حکومتی جماعتیں ٹینشن میں آ گئیں حکومت جانے کے خوف میں مبتلا تیرہ جماعتوں کی دوڑے لگ گئیں ممکنہ طور پر کسی قانون سازی کے لیے تمام عراقین پارلیمنٹ کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی سینٹ و قومی اسیمبلی جلاس سے قبل مشاورتی جلاس بھی طلب کر لیا گیا ذرائع کے مدابق سینٹ میں حکومتی اتحادیوں کا مشترکہ پارلیمنٹی پارٹی کا اجلاس پیر کو طلب کیا گیا ہے جوڑ توڑ کے ماہر عاصف زرداری بھی لاہور پہنچ گئے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اگر وزیراعظم کو اعتماد کی ووٹ کے لیے کہا گیا تو حکومتی اتحاد تیار ہے ملک کا مفاد میں تو اس وقت نہیں ہے کہ ہم فورن جنرل الیکشنز میں جائیں فورین تخابات ہوں گے یا نہیں نون لنک تسلیم کرنے لگی ہے کہ اب میچ کا پانسہ پھلٹ چکا کھیل عمران کان کی حق میں ہے صرف حتمی فیصلہ باقی ہے کیونکہ نواز شریف نے اپنے کارکوروں کو فوری طور پر انتخابات کے ہدایت کر دی ہے رانہ سنہ اللہ کو ممکنہ امیدواروں کی فہرس کے ساتھ لندن طلب کر لیا نواز شریف کی بدن مافسی کی قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں قائد نون لیگ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی مریم نواز رماز سال پاکستان آئیں گی اور الیکشن کی مہم چلائیں گی نواز شریف نے پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے حکومت کا دفاع نہ کرنے پر شکوا بھی کیا اور ناظرین پنجاب اسمبلی کی تحلیل اب گھنٹوں کی بات رہ گئی رات دس بچ کر گیارہ منٹ پر بڑے صوبے کی اسمبلی ماضی ماضی کا حصہ بن جائے گی گورنر بلیغو رحمان نے پروے زلاحی کی اسمبلی پر دس سخت کا فیصلہ کر لیا نون لیگی راہنماوں نے سر جوڑ لیے گورنر پنجاب بحمد بلیغو رحمان وزیراعظم شہباز شریف سے ان کی رہائشگاہ پر ملے گورنر پنجاب نے وزیراعظم شہباز شریف سے پندرہ منٹ وان آن وان ملاقات کی کراچی اور حیدر آباد میں بلدیاتی انتخابات کل ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا چیف الیکشن کمیشنٹ کمیشنٹ کی زیر صدارت اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس نے التواز سے متعلق سندھ حکومت کی درخواست مسترد کر دی اجلاس کا علامیہ جاری کر دیا گیا سندھ حکومت کو فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کی خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں حدشات پر پولنگ ملتوی کریں تو پھر کبھی الیکشن نہیں کرا سکیں گے کراچی اور حیدر آباد میں بلدیاتی انتخابات بلاول بھٹو نے تمام قیاسرائیوں کا خاتمہ کر دیا صاف کہہ دیا کہ کل الیکشن کا دن ہے عوام سے اپیل ہے کہ اپنے بوٹ کا حق استعمال کریں کوشش ہوگی کراچی اور حیدر آباد میں پیپلز پاٹی کا میئر ہو ساتھ ہی ایمکی ایم کو مشورہ دیا کہا کہ ایمکی ایم بلدیاتی انتخابات لڑے بوائیکوٹ نہ کرے بلدیاتی الیکشن جیتنے کی صورت میں پیپی نے میئر کراچی کے لیے ناموں پر غور بھی شروع کر دیا کراچی حیدر آباد بلدیاتی الیکشن غیر یقینی کے بعد الچھٹ گئے بلاول بھٹو کا الیکشن کرانے کا دو ٹوک اعلان شیئرمن پاکستان پیپلز پاٹی بلاول بھٹو کا سیاسی دانشمندی کا ثبوت اتوار کو لازمی بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا کہا عوام سے اپیل ہے کل ووٹ کا حق استعمال کرنے نکلیں کوشش ہوگی کراچی حیدر آباد نے پیپلز پاٹی کا میئر ہو بلاول نے ساتھ ہی ایمکی ایم کو بھی مشورہ دے دیا کہا ایمکی ایم کے بلدیاتی امدوار بھی مایوس نہ ہو الیکشن لڑے بائیکارٹ نہ کریں پیپی پی نے الیکشن جیتنے کی صورت میں کراچی میئر کے لیے دو ناموں پر غور بھی شروع کر دیا ہے پریسٹر مرتضی آہب کا نام سر فہرس میئر کراچی کے لیے پیپی کے نجمی آئلم کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے حصہ لینا ہے یا نہیں ایمکی ایم فیصلہ نہ کر سکی اجلاس کے بعد رابطہ کمیٹی عراقین میڈیا سے بات کیے بغیر چلے گئے مرکزی قیادت نے الیکشن میں حصہ لینے کا مشورہ دے دیا رابطہ کمیٹی کے بعض عراقین نے انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا مصطفیٰ کمال بولے ابھی معاملہ تیہ ہو رہا ہے جلد بتائیں گے کل الیکشن میں کیسے حصہ لیں تیاری ہی مکمل نہیں ہے اس حوالے سے مصطفیٰ کمال کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کیلئے اس وقت بول نیوز کے نمائندے علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بتائیے گا اندر کی خبر کیا ہے ایمکی ایم کی جانب سے کیا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے حصہ لینا ہے یا پھر نہیں لینا ہے جو بالکل دیکھیں انتہائی مشکل میں اس وقت ایم کی ہمیں دکھائی دے رہا ہے ایک رابطہ کمیٹی کا اجلاس رہا جس میں ہمیں اطلاعات موصول ہو گئی ہے کہ الیکشن میں لڑنے کا فیصلہ تو لے لیا گیا ہے مگر حتمی طور پر جب میڈیا سے اس کا اعلان کرنا تھا تو میڈیا سے بات کیے بغیر گورنر ہاؤس کے لیے جو اعلیٰ قیادت ہے ایم کیوم کی وہ پہنچ چکی ہے اب کارکنان کو میسیجز جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں کہ ٹاؤنز میں پہنچیں اور دیگر حوالے سے جو ہے وہ کام چرو کر دیں مگر تیاریاں ہی جو ہے وہ مکمل نہیں ہیں وہاں پر سے بھی جو ہے وہ پریشنر کا سامنا ہے کیونکہ ایک دم سے جو ہے یہ میسیج دیا گیا ہے اور اب نہ پیچھے کہتے ہیں کہ جسے نہ دیوار ہے اور پھر کھائی ہے تو اب سمجھ نہیں آرہا ہے ایم کیوم ایک آخری راؤنڈ جو ہے وہ کھیل رہی ہے اس وقت گورنر ہاؤس میں ذرا بتا رہے ہیں کہ اہم بیٹھا جو ہے وہ جاری ہے مشاورت ہے اور اب تک جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا کہ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر حتمی طور پر خالد منگول صدیقی کے حوالے سے جو پتہ بات کی جاری تھی کہ رابطہ کمیٹی جو ہے وہ تجویز دی ہے کہ الیکشن لڑنا ہے وہ لڑائی کی تجویز بھی جو ہے وہ اب سامنے آگئی ہے اب حتمی طور پر خالد منگول صدیقی کو یہ اعلان کرنا تھا مگر تحال اعلان جو ہے وہ سامنے آگئی ہے علی رضا آپ سے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے